بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو میں یہ بارہا کہہ چکا کہ سیاست آساب کا کھیل ہے اور ویعظم پاکستان عمران خان کی جارہانہ سیاسی پالیسی نے پاکستان کی اپوزیشن کو چاروں شانے چت کر دیا ہے اپوزیشن جس کی بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز ہے اس سے پاکستان پیپس پارٹی روٹ کر پی ڈی ایم سے نکل کر دور جا کر کھڑی ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر گزشتہ تقریباً ایک بر سے دو بیانیہ ہیں ایک بیانیہ شہباز شریف کا ہے جو کہ مفامت کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں اداروں سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں کچھ حاصل کرنے کی تگودوں میں مصروف ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے جو کہ جارہانہ پالیسی اپنائے ہوئے تھے اور پاکستان کے اداروں پر جو ہے وہ مسلسل بیجا تنقید کر رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس وجہ سے جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں کچھ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور عمران خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ قطن جن کی یہ پوری کوشش تھی گزشتہ ایک بر سے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو گھر بیجا جائے اس کو گرا دیا جائے وہ اس میں مکمل طور پر ناکام ہوئیں اور اب ان کا اگلا جو مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو دوزار تئیس کے الیکشن میں جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے روکا جائے آج سے تقریباً چھ روز قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس ٹیلی فونک رابطے کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ میڈیا کو جاری کی گئیں لیکن اس حوالے سے کچھ تفصیلات تھی اہم ترین وہ روک لیں گئیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان مزید کیا بات ہوئی باہر صرف یہی بات آئی کہ کشمیر کے الیکشن کے اوپر بات چیت ہوئی اور نواز شریف نے جو ہے وہ الیکشن کمپین مریم نواز کو سونپی اور کہا کہ شہباز شریف آپ بھی علیدہ سے کمپین چلائیں لیکن ایک اور اہم ترین بات بھی تھی اس سارے معاملے کے اندر جس کی تفصیلات اب لیک ہوئی ہیں اور بعض ذرائع سے گفتگو کے بعد یہ معلومات ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں معاملہ کچھ یوں تھا کہ دو بیانیے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ایک نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ اور دوسرا شہباز شریف کا بیانیہ شہباز شریف جیل سے رہائی کے بعد باہر جانا چاہتے تھے اور اپنے اس بیانیے کے اوپر میاں نواز شریف کو قائل کرنا چاہتے تھے درمیان میں کچھ انٹرنیشنل جو ہے وہ قوتیں بھی شاملتی جس میں اس سخت ہم نے کچھ ویڈیوز بھی کی تھی کہ وہ قطر کے راستے کیوں جا رہے ہیں ان کا ترکی جانے کا بھی ارادہ تھا اور کچھ عالمی شخصیات سے انہوں نے مولاقات کرنی تھی اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف تک کچھ اہم ترین پیغمات بھی پوچھانے تھے لیکن عمران خان کے اور پاکستانی قومت کے بروقت اقدامات کے باعث وہ ملک سے باہر نہیں جا سکے ان کو ائرپورٹ کے اوپر روگ لیا گیا اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کے اندر ان کی شرکت بجٹ اجلاس ان کی تقریر اور اس کے بعد پھر قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان کی شرکت یہ سارے معاملات چلتے رہے جس میں لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے ایک اہم ترین بات کی نواز شریف سے اور وہ بات یہ تھی کہ بھائی جن میں جو یہ ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں میں جو ملک کے اندر یہ حالات دیکھ رہا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز کو خاموش نہ کرایا مریم نواز کو چپ نہ کرایا تو آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ بھی ہم عمران خان کے ہاتھوں ہار جائیں گے عمران خان ہمیں حرا دے گا اس لیے جو ہے وہ آپ خدا رہا مریم نواز کو چپ پروائیں جس کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ ماضی میں بھی آپ جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز جو بیانیہ اپنا رہی ہے اس کے بیانیہ کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور زمنی الیکشن بھی ہم اسی وجہ سے جیت پائیں ہیں جس کے جواب میں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ چند مخصوص حلقوں کے زمنی انتخابات کے اوپر جو ہے وہ مستقبل کی سیاست کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی انہوں نے نواز شریف کو اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیڈ ملے تو ہمیں جو ہے وہ نہ صرف موجودہ حکومت کے ساتھ مفامت کی پالیسی اپنانا پڑے گی انتخابی صلاحات کے اندر جانا پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو مقدر حلقے ہیں جو اہم ترین ادارے ہیں ان کے خلاف جس قسم کی زبان مریم نواز بول رہی ہیں اس کو بھی جو ہے وہ قابو کرنا ہوگا ورنہ ہم انہیں مسلسل جو ہے وہ اپنا دشمن جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں جس کا ہمیں آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر بھی نقصان ہوگا اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اس حوالے سے ٹیسٹ کیس ثابت ہو سکتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر نواز شیف نے انہیں یہ کہا کہ چلیں یہ بات جو ہے وہ مان لیتے ہیں کہ ٹوٹر کی حد تک اور اداروں پر تنقید کی حد تک جو ہے وہ مریم نواز خاموش رہیں گی جس کے بعد آپ نے واضح طور پر یہ دیکھا کہ پچیس جون کو آخری ٹویٹ جو ہے وہ مریم نواز کا آیا اور اس کے بعد مسلسل ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر خاموشی ہے جو کہ غیر معمولی ہے کیونکہ عام طور پر یہ خاموشی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کسی نہ کسی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ڈیل نہیں ملتی تو اچانک پھر ایک دفعہ سے ٹوٹر جو اکاؤنٹ ہے وہ ایکٹیف ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ بھی کہا کہ اس ٹیسٹ کیس کے موقع پر یہ ضروری ہے کہ مریم نواز کو ایک دفعہ پھر کشمیر کے الیکشن کے اندر جائے وہ لانچ کیا جائے شہباز شریف کیونکہ انہیں یہ بتا چکے تھے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں پارٹی کے ازاد کشمیر کے اندر جس طرح سے ہمارے سیاسی رہنما مسلم لیگ نواز کے کشمیر کے اندر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جس طرح سے ماضی کے ایک روایت بھی رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ وہی حکومت بناتی ہے اپنی حکومت جس کی مرکز کے اندر حکومت ہو تو پاکستان طریقہ انصاف یہاں باسانی اپنی حکومت بنا لے گی جس کے جواب میں نواز شریف نے یہ کہا کہ مریم نواز کو آپ ایک موقع دیں کشمیر کے الیکشن کے اندر کیونکہ ان کے خیال کے اندر وہ کروڈ پل رہے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین چاہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ان الیکشن کے نتائج کے بعد آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے ہم کیا جو ہے حکمت عملی اختیار کریں گے جس پر شہباز شریف نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مریم نواز سے تو آپ یہ کمپین ضرور چلوائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا جس پر نواز شریف نے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ الہدہ سے وہاں پر کمپین چلا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین development یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو جلسے جلوس ہیں ان کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے ہم ایک الہدہ ویڈیو بھی کریں گے آج جو ہے وہ پی ڈی ایم سوات کے اندر جو ہے وہ اپنی سیاسی قوت کا ایک مظاہرہ کرنے جا رہی ہے لیکن اس حوالے سے اہم ت کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ شہباز شریف کے حوالے سے ہے جو کہ آپ کو اس ساری صورتحال سمنے میں مدد دے گا ان کا بیان آتا ہے جناب کے سوات میں آج جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں مسلم لیگ نواز کی ترجمان مریم اور اگزیب کا کہنا ہے کہ اپوزشن اتحاد پاکستان ڈموکریٹی مومنٹ کا جلسہ آج سوات میں ہوگا جس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لے گئی ہیں اور یہ بات انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک بیان میں کہی جو جاری کیا گیا انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے صدر یہ بات آپ اہینوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائدہ ازبی اختلاف میاں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نواز کا وفت پی ڈی ایم کے جلسے میں شریک ہوگا اور مریم اور اگزیب نے یہ بھی بتایا کہ صدر نواز لیگ میاں شہباز شریف بالا کورٹ سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گا جائیں گے تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ تھی یہ وہ بات جو ہے وہ نواز شریف کی طرف سے شہباز شریف کو کہی گئی کہ ٹھیک ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ ایکٹیو ہو جائیں مریم نواز جو ہے وہ آٹھ جولائی سے کشمیر کے اندر جلسے جلوسوں کو جائے وہ آغاز کریں گی اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا نواز شریف کو کہ دیکھئے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو رویہ مریم نواز اور مولانا فوجرمان نے اپنایا جس کی احشیر باد آپ کی جانب سے بھی تھی اس کے بعد دیکھئے کس طرح سے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ نفا پیدا ہوا پاکستان پیپس پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہیں وہ دور جا کر کھڑی ہو گئی جس کی وجہ سے اپوزیشن کو جو ہے وہ نقصان ہوا جس کے جواب میں جو ہے وہ نواز شریف نے یہ کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے خاص طور پر جا وہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے کیونکہ مسلسل اس قسم کے سگنل آ رہے تھے کہ وہ حکومت کو گرانے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے اس لیے ان کا جو دور جا کر کھڑا ہونا ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہ تھا اس کے ساتھ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا انہوں نے نواز شریف کو یہ میسج بھی دیا کیونکہ یہ ان کی بات چیت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جنرل کمر جعوید باجوا سے جو ہے وہ کچھ علیتگی میں بھی گفتگو کر سکیں لیکن اس اجلاس کے اندر انہیں اس قسم کا کچھ زیادہ موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا یار دوستوں کا یہ ب وہ عمران خان کے جو ہے وہ اس اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی بھی شرط شہباز شریف نے اس لیے رکھی تھی تاکہ وہ سہولت کے ساتھ جو ہے وہ آرمی چیف سے کچھ دیر گفتگو بھی کر سکیں لیکن انہیں یہ موقع نہیں ملا جس کے بعد ان کی پارٹی کے رہنماؤں حرانہ سناؤلہ اور دیگر لوگوں نے مسلسل یہ کہنا شروع کر دیا ہے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر ابھی صرف افغانستان کے شروع پر بات ہوئی ابھی کشمیر اور داخلی سلامتی کے اوپر ب اس کے حوالے سے شہباز شریف نے نواز شریف سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ کچھ اہم ترین باتیں جو ہے وہ جنرل کمر جعوید باجوا سے کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہو سکی جس کے اندر وہ ملکی اور داخلی معاملات کے اوپر بات کر سکیں کیونکہ جو موجودہ پاکستان کی فوجی قیادت ہے ہم کے جانب سے مسلسل یہ انہیں میسیج دیا گیا پہلے بھی جب انہوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی گی کہ سیاسی معاملات کے اوپر یا دیگر معاملات کے اوپر ان سے بات نہیں ہوگی ادارے اعتصاب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جو نیب ہے یا جو دیگر ادارے ہیں فی اے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاک فوج ہے وہ اپنا کام کرے گی اور وہ ملک کی منتخب جمہوری قومت کے ساتھ ہے جس کے بعد شہباز شریف کی امیدیں اگر اچھے کم ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کی جانب سے یہ کوششیں جاری ہیں کہ اگلی ملا تازہ تین اپ ڈیٹس اپنا بہت خیال رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ خدمہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نکے پاک